بکس آن لائن میں خوش آمدین سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کے لیٹس نوٹفکیشنز کو آن کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے انیس میں حصے کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 99 کے آغاز کریں گے آج ہم اس کتاب کے جس چپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے شہزاد آئیے شروع کرتے ہیں لاہور اہلی کو علی پور رہتے ہوئے ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ علی احمد آگے اور آتے ہی بولے اہلی کالج میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ کل ہم جا رہے ہیں اہلی کے جسم ایک ہوائی سی چھوٹ گئی لاہور وہ لاہور جہاں وہ اپنے مامو قیوم کے ساتھ گیا تھا وہاں پیسہ اخبار محلے میں جہاں قیوم رہتا تھا شام کے وقت جب قیوم اسے تانگے میں بٹھا کر سیر کو لے گیا تھا سفید کھوڑی والا تانگہ جس کا کوچوان بڑا ہونے کے باوجود اس قدر زندہ دل تھا موتی بیٹی آج بابو جی کو سیل کرانا ہے چل بیٹی دلہن کی چال چلیو چل اور موتی یوں چلنے لگی تھی جیسے اس کی ٹانگوں تلے چھوٹے چھوٹے پیئے لگے ہوئے ہوں گردن کے بال لہرا رہے تھے نیچے سڑک پانی کے دھارے کی طرح بہ رہی تھی اور یہ دھارہ چوڑا ہوتا جا رہا تھا اور چوڑا سڑک کے دونوں کناروں پر سر سبز درخت اور انچی امارتیں ناچ رہی تھی پھر مکانات اور امارتیں کم ہوتے گئے ان کی جگہ دونوں طرف گھاس کے سبز قطے پھیل گئے جن میں سے رنگ برنگ کے پھول سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے سر سبز درخت جھوم رہے تھے خاکستری ٹیلے لڑک رہے تھے سڑک بھورے فیتے کی طرح چل رہی تھی سبز خمیدہ کھمبوں پر بطیاں یوں ٹمٹما رہی تھی جیسے جھگنو چمک رہے ہوں وہ لاہور لاہور کا نام سنتے ہی وہ اٹھ بھاگا دادی اممہ میری کمیز کہاں ہے دادی اممہ میرا جھوتا دادی اممہ پوچھ رہی تھی لڑکے میٹھی روٹیاں پکا دوں تجھے ساتھ لے جانا اےہے گاڑی میں بھوک لگے گی تو کیا کرے گا چندے گھینٹوں میں ایلی کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اس کے پاس تھا ہی کیا کہ سنبھالنے میں دیر لگتی دو کمیز چار ایک پجامیں ایک پرانا کوٹ اور ایک گھسا ہوا جوتا لاہور پہنچ کر علی احمد نے صرف تانگے پر بٹھایا وہ تانگا انہیں گندے اور بھیڑ سے بھرے بزاروں میں سے گھماتا ہوا بھاٹی دروازے لے گیا یہ کیسا لاہور تھا کہ یہ وہی لاہور تھا جہاں موٹی نے اسے سیر کرائی تھی یہ لاہور اس لاہور سے کس قدر مختلف تھا ایلی کی سمجھ میں نہ آیا پھر بھی اسے تسلی تھی کہ وہ لاہور آ گیا ہے اب اسے گھر میں دبک کر رہنے کی کوفت سے نجات مل جائے گی اب اسے کوئی نہ کہے گا ایلی ہکا بھار دو اب اسے کونے سے بوتل میں پانی بھرنا نہیں پڑے گا اور ایلی احمد کا کمرہ دور ہوگا بہت دور اب کوئی آسا سہن میں بیٹھ کر تنکے سے زمین پر لکھنے میں مصروف دکھائی نہ دے گا اور نیم موہ دروازے سے رضا مندی بھرے سفید دانت نہ چمکیں گے اب اسے ہر چیز خریدنے کے لیے علی احمد کے سامنے ہاتھ پھلانے نہ پڑیں گے جب وہ علی احمد سے پیسے مانگتا تھا تو توبہ ہے وہ ایک جملہ کتنا دو بھر ہو جاتا تھا اور جب وہ کچھ کہ چکتا تو علی احمد کے جواب دینے سے پہلے دنیا پر سناٹا چھایا رہتا زندگی گویا جم کر برف کی سل بن جاتی اور پھر جب علی احمد اچھا کہتے تو گویا کن کی آواز آتی اور وہ انجماد اور تاطل ختم ہو جاتا اور چاروں طرف زندگی اثرن و بیدار ہو جاتی لیکن علی احمد اچھا کہاں کہتے تھے اب اس کی اپنی جیم میں پیسے ہوں گے اور وہ مونگ پھلی خرید سکے گا اور گڑگی ریوڑنگا کتنی کڑاکے دار ہوتی ہیں گڑگی ریوڑنگا ایش خالص ایش اتنی ازادی اتنی ازادی سے مل جائے گی کیا وہ حیران تھا گلیاں ہی گلیاں رات علی احمد اور ایلی نے ایک عزیز کے یہاں بسر کی اور صبح صبحے رہے ایلی کو ساتھ لے کر علی احمد کالج کی طرف چل پڑے ہائیں یہ اببہ کی در جا رہے تھے ایلی سوچنے لگا یہ تو گلیاں ہیں تنگو تاریک گلیاں کیا کالج گلیوں میں ہوتے ہیں اور گلیاں فضول گھومے جا رہی تھی لیکن وہاں کالج تو نہ تھا کوئی وہاں تو عورتیں ہی عورتیں تھیں کھڑگیوں سے لٹکتی ہوئی عورتیں منڈیروں سے جھانگتی ہوئی عورتیں چوکنیوں پر بیٹی ہوئی عورتیں بال بناتی ہوئی دانتوں پر دنداسہ ملتی ہوئی بٹے سنبھالتی ہوئی لجاتی ہوئی گھورتی ہوئی چیختی ہوئی چلاتی ہوئی عورتیں اور وہ گلیاں ختم ہونے میں نہ آتی تھیں ایک ختم ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ایک مڑ جاتی تو دوسری کھل جاتی گلیاں ہی گلیاں تنگ کھلی بودار گلیاں جہاں علی احمد کے سوا مرد گردن جھکائے گزرتے تھے اور مٹی آرے سینہ اوبھار کر چل رہی تھی وہ تھاک گیا مگر گلیاں چلے جا رہی تھی اور ان میں علی احمد سر اٹھے منڈینوں کی طرف دیکھتے ہوئے شہانہ انداز سے یوں چل رہے تھے جیسے باغ میں ٹہل رہے ہو دفتن گلیاں ختم ہو گئی چوڑی سڑک آ گئی وہ تمہارا کالج ہے علی علی احمد سامنے والی سرخ امارت کی طرف اشارہ کیا اور دیکھا یہ وہ گلیوں کی طرف اشارہ کر کے بولے یہ لاہور ہے لاہور خوب جگہ ہے لاہور وہ ہنسنے لگے ماں کالال علی احمد دو دن وہاں ٹھہرے اہلی دعائیں مانگتا رہا کہ وہ جلد رخصت ہوں اور اسے ازادی حاصل ہو لیکن جب سب کام مکمل ہو گیا فیصے ادا کر دی گئی کتابیں مہیا کر دی گئی بورڈنگ میں سترہ نمبر کے کمرے میں اس کی چار پئی رکھوا دی گئی اور علی احمد رخصت ہونے لگے تو نہ جانے کیوں وہ گھبر آ گیا بورڈنگ میں لڑکے ہی لڑکے بھرے بھرے تھے بڑے بڑے لڑکے اونچے لمبے بھرے بھرے جسم کے مرد رما لڑکے عجیب سے چہروں والے لڑکے بڑی راؤنٹ سے گھورنے کے عادی تھے جو ڈانٹ کر یوں بات کرتے تھے جیسے تھانے دار ہوں اے لڑکا ادھر آؤ اور اے تم کون ہو کون ہو تم وہ ہر وقت موچھے مروڑتے اپنے تیہ بن جھاڑتے رہتے کیونکہ پجاموں کی جگہ انہوں نے بڑی بڑی چادریں لپیٹ رکھی تھی جن کے تلے تلائی جوتے تھے جن کی نوکیں نکلی رہتی تھی ان لڑکوں کے ساتھ عمر سیدھا نوکر تھے جو انہیں ہکا پلانے کے علاوہ مٹھی چاپی میں مصروف رہتے ایلی انہیں دیکھ کر ڈر گیا اور پھر سہم کا سترہ نمبر کے کونے میں دھبک کر بیٹھ گیا اے تُو کون ہے ایک لمبا ترنگا لڑکا کمرے میں آگھوسا کون ہے تُو جی 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 ایلی گھبر آ گیا جی جی کیا سیدھی بات کرو وہ چلا گیا تو ایلی اٹھ بیٹھا اس کے اردگرد دیواریں گھوم رہی تھی ہوسٹل میں ہر طرف اونچے لمبے جاٹ قسم کے لڑکے اس کا مزاق اڑا رہے تھے ٹھیرو لونڈے کہاں جا رہا ہے تُو مار رہے تھے مو چڑھا رہے تھے ایلی بھاگنے لگا ایک بھدی سی واس پیچھے سے چلا رہی تھی ٹھیرو لونڈے ارے یہ لڑکنیاں کہاں سے آ گئیں ایک لڑکا ایلی کا راستہ رو کر کھڑا ہو گیا اس نے زبردستی ایلی کی تھوڑی پکڑ لی اور اس کے موں کو چاروں طرف گھما کر بولا یہ دیکھو ماں کا لال ابھی ماں کا دودھ پینا نہیں چھوڑا اور آئے ہیں یہاں کالیج میں داخل ہونے کے لیے ماں کے پیٹ ہی سے دسمی کر کے آتے ہیں خوف سے ایلی کی حرکتیں کلب بند ہوئی جا رہی تھی اس کی کونپٹیاں تھرک رہی تھی جا اپنی ماں کی گود میں جا کر بیٹھ اس نے دھمکی دے کر کہا دوڑ امی کی گود میں جا کر بیٹھ پھر ایلی کو کچھ محلوم نہیں وہ بھاگ رہا تھا سڑکوں پر بھاگ رہا تھا بھیڑ کو چیرتا ہوا جا رہا تھا لوگ اس کی طرف مو اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے وہ زیرے لب ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے ماں کے پیٹ سے دسمی پاس کر کے آتے ہیں یہ دیکھو مائی کا لال ہا 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 سارا لاہور اس کے راست سے واقف تھا سبی اس پر ہنس رہے تھے پکڑ لو پکڑ لو وہ پھر بھاگ اٹھتا لڑکیاں نفرت سے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی عورتیں ہاتھ چلا چلا کر باتیں کرتی تانگے والے اس کا مذہکہ اڑا رہے تھے ہٹ بابو اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بھاگ کر دادی امہ کے پاس جا پہنچے اور وہ اسے تھپک تھپک کر سلا دے کیا ہے تجھے ایلی سو جا کچھ بھی نہیں کچھ بھی تو نہیں اور پھر مطمئن ہو کر وہ رضا کی دکان میں جا بیٹھے آو بابو ایلی بیٹھ جاؤ اور وہ پروکار انداز سے بیٹھ جائے یا ارجمنت کے پاس جا کھڑا ہو ایلی وہ دیکھو بین وجی اور ناغ مست ہوا ہے نا وہاں اس کی اہمیت تھی مہاں لوگ اسے ماں کا لال نہیں سمجھتے تھے مہاں اس کی باتیں ایک حیثیت رکھتی تھی بزار میں جگہ جگہ چھابڑی والے مونگ پھلی ریوڑنگا اور چنے بیچ رہے تھے لیکن اسے کچھ بھی تو دکھائی نہ دے رہا تھا چاروں طرف بھیانک دھند لکا چھایا ہوا تھا انچے انچے کھمبے سروں پر ٹم ٹماتے ہوئی بطیاں اٹھائے ناچ رہے تھے نہ جانے کب تک وہ بزاروں میں آوارا گھومتا رہا لیکن آخر کار اسے واپس ہوسٹل میں آنا ہی پڑا واپس آنے کو اس کا جیت ہونا چاہتا تھا اس گوار خانے کی نسبت سٹیشن کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر وقت کاٹنا کہیں بہتر تھا لیکن سٹیشن بھی تو ایک اجنبی مقام تھا جہاں پولیس کے سپاہی ہر بیٹھے اور لیٹے میں مسافر کو شک کی نظروں سے دیکھتے تھے اسے کسی عزیز کے گھر کا راستہ بھی معلوم نہ تھا ڈرتے ڈرتے وہ بورڈنگ میں جا داخل ہوا وہاں برامدوں میں گرانڈ میں جگہ جگہ چار پائیں بچھی ہوئی تھی ہکے گڑ گڑا رہے تھے سفید چادنیں جھاڑی جا رہی تھی او نظیرے او فتے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی چکچا وہ کمرہ نمبر سترہ میں جا پہنچا ہائیں وہاں تو کچھ بھی نہ تھا نہ اس کا ٹرانک نہ سوٹکیس نہ بستر نہ چار پائیں کمرے کے دروازے کے قریب برامدے میں ایک جاٹ کو بیٹھا دیکھ کر وہ اس کی طرف پڑا جی جی اس کا دل دھڑک رہا تھا یہاں اس کمرے میں یعنی کمرہ نمبر سترہ میں یہ والا میلہ سمان بستر جاٹ نے بے پروائے سے اس کی طرف دیکھا اور کھانس کر بولا معلوم نہیں دو موچھوں والے جوان سم نے کوٹھے پر چار پائیں اوپر پڑے تھے وہ ان کے قریب چلا گیا لیکن ان سے بات کرنا کچھ آسان نہ تھا کیوں بھائی کیا دیکھتا ہے ایک نے چلا کر کہا کچھ نہیں جی کچھ نہیں اہلی نے کہا کون ہے یہاں کیوں گھوم رہا ہے جی میں سترہ نمبر میں فسٹیئر میں 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 اس کی گھبرہت بڑھتی جا رہی تھی جی میرا بستر چار پائی ٹرانک سب غیب ہیں ہیں کیا مطلب کیا ہم چور ہیں ایک نے موچ مروڑتے ہوئے پوچھا جی جی نہیں اہلی نے جھاٹ انہیں یقین دلانے کی کوشش کی یہ تو اپنے ہوسٹل کا نہیں ہے ایک نے اسے کھنکار کر کہا ادھر آبے چوری کرنے آیا ہے تو جی جی نہیں میں تو بھاگ جا یہاں سے ورنہ پولیس کو بلائیں گے دوڑ اہلی پھر بھاگ رہا تھا نہ جانے کہاں کس طرف لوگ اسے مشتبہ نظروں سے دیکھ رہے تھے پولیس مین کے سامنے پہنچ کر وہ گھبرا جاتا اور آنکھ بچا کر نکل جانے کی کوشش کرتا نہ جانے کیوں وہ اپنے آپ کو چور سمجھنے لگا تھا آوارہ چور پلیٹ فارم پر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا اسے مسافر خانے کے بینچ پر پڑے دیکھ کر ایک پولیس والا دھمکا اے کون ہے تو کہاں جائے گا جی جی ووٹ بیٹھا کہیں بھی نہیں وہ بولا تو یہاں کیوں پڑا ہے میں میں وہ گھبرا گیا اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کہے نجانے سے کیا کہنا چاہیے تھا وہ اٹھ بیٹھا بھاگ یہاں سے حوالدار نے موچوں کو تو دیتے ہوئے کہا ایک بار پھر وہ ویران لہور کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا جہاں خوفناک شکلوں والے کتے بھونک رہے تھے ہر قدم پر وہ چھٹک جاتا رک جاتا نجانے کہاں سے کوئی آ نکلے گا کتہ بھونکے گا یا کوئی حوالدار موچ مڑور کر اسے گھورے گا توبہ کس قدر ویران شہر تھا وہ کتنی چوڑی سڑکیں تھیں وہاں اور کھمبوں پر ٹنگی بھی بطیاں یوں ٹمٹما رہی تھیں جیسے کسی ڈائن کے آنکھوں کی پھتلیاں ہوں پھر دفتن اسے خیال آیا آخر وہ پولیس والا یہی پوچھتا تھا کہ کہاں جائے گا ٹکٹ کہاں ہے تیرا اس خیال پر وہ پھر سٹیشن کی طرف مڑ گیا آفیس سے اس نے ٹکٹ خریدا اور ویٹنگ روم کی طرف چل پڑا پھر جو اسے ہوش آیا تھا وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی علی پور کی طرف فراتے بھرتی بھی جا رہی تھی پناگا علی پور پہنچ کر وہ اپنی تمام گزشتہ تکالیف کو بھول گیا اس نے محسوس کیا جیسے ویرانی ختم ہو گئی ہو اور وہ پھر سے ایک حیثیت سے مالک ہو گیا ہو ایلی ایلی چاروں طرف سے واضح آ رہی تھی ایلی دادی امہ چلا رہی تھی تیرا دل لگ گیا تھا وہاں لاہور میں توبہ اتنی دور تن تنہا جانا نا بھائی میں تو نہیں چاہتی تو وہاں کے لجے ایلی ارجمن چلا رہا تھا تم آگے اچھا ہوا تم آگے تم چلے جاتے ہو تو سب گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اسسسٹنٹ نہ ہو تو بچارہ اہیڈ کیا کرے بڑی چیز ہوتی ہے اسسسٹنٹ ہاں تم نہیں جانتے دفتروں میں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور پھر یہاں اینکر اینڈی آفیس ہے آگے بابو رضا نے اپنی لنگلی ٹانگ کو گھوماتے ہوئے کہا آو بیٹھو اب تو کالیج والے بن گئے بابو بن گئے تم ایلی جمیلی سے دیکھ کر مسکرانے لگا آو اونچی گلی میں آو وہاں لالا نے تازہ گلاب جامون بنائے ہیں آو تو آگے ہے ایلی سیدہ نے اپنا خوشبودار ڈبٹا سر پر لیتے ہوئے کہا آجا آج رات کو چور سپاہی کی بازی لگے گی آئے گا نا تو ہاں ہاں ایلی نے کہا ضرور آنگا ایلی اب تو کالیج کے تھاٹ ہے نا حکیم صاحب اسے دیکھ کر تنزن مسکرائے چودری یہ سن کر بولا کیا فرق ہے حکیم صاحب یہ تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب بھی ہے وہی رضا کی دکان وہی تازہ کی گڑی چچا عظمت رک گئے کیا کہا چودری تازہ کی گڑی تاز کھیلنے کے لاوہ ان انڈوروں کو آتا ہی کیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے رضا حنسہ یہی میں کہہ رہا تھا چچا عظمت تو چچا عظمت نے رضا کی طرف انگلی سے یوں شست بان دی جیسے اسے گولی کا نشانہ بنا رہے ہوں تم نے تو لچے پان کا ڈا بنا رکھا ہے یہ دکان تو محض ایک بہانہ ہے ہاں رضا حنسہ چچا جی یہی بتا رہا تھا میں نے لیکن ان اہمکوں کی سمجھ میں آئے بھی بات بلکل بھوس بھرے ہیں یہ سب اور اور یہ ایلی علی پور آ جانے سے ایلی کے ایک حیثیت پیدا ہو جاتی تھی اگرچہ محلے کے بزرگ اور بوڑیاں اکثر پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑے رہتے تھے پھر بھی علی پور تھا اور لاہور لاحولہ ولا قوتہ وہ تو ایک ویرانہ تھا خوے سے خوہ چھلنے کے باوجود ویرانہ لاہور کا خیال آتے ہی ایلی گھپنا جاتا اس کی پشانی پر پسینہ چھوڑ جاتا لیکن وہ دل ہی دل میں جانتا تھا کہ اسے لاہور جانا ہی ہوگا علی پور میں رہنا ممکن نہ تھا پھر بھی جتنے دن وہ علی پور رہ سکتا تھا غنیمت تھا اے اے تیری چھوٹی ابھی ختم نہیں ہوئی کیا دادی اماں اسے چوتھے ہی روز گھوننے لگی اب تو واپس بھی جائے گا یا یہیں ہمارا گردی کرتا رہے گا میں تیرے ابا کو کیا جواب دوں گی لیکن میں وہاں بورڈنگ میں جا کر بھوکو مروں اے لی کو سوچی لو وہاں تو بلکہ کھانے کو میوے ملتے ہیں تیرے ابا کہہ رہے تھے اس روز بھی تو بھی پاس ہی تھا دادی اماں نے جواب دیا ہم میوے وہاں تو روٹی بھی نہیں ملتی بڑے لڑکے سب کچھ کھا جاتے ہیں فرسٹیئر والوں کو کون پوچھتا ہے پہلے تو دادی اماں نے ایلی کی بات کا اعتبار نہ کیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ لہور کے نام پر ایلی کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں تو اسے جکین آ گیا نا بھئی میں تو ایلی کو بورڈنگ میں نہ بھیجوں گی اے ہے اپنا فیروز جو رہتا ہے وہاں لہور میں پھر لڑکا بورڈنگ میں بھوکوں کیوں مرے نہیں بھئی میرا ایلی وہاں نہ رہے گا کبھی بھی اپنا گھر نہ ہو تو بھلا مجبوری ہوئی لیکن فیروز کے ہوتے ہوئے لڑکوں کو بھوکوں مارنا کہہ کہا اور نارا فیروز کی جوانی دیر سے ڈھل چکی تھی لیکن اس کے رخصانوں پر سرخی کی جھلک ابھی تک نمائیا تھی جسم بھرا ہوا تھا چہرہ پروکار ہونے کے باوجود نجانے کیوں بے جان سا محسوس ہوتا تھا شانے چوڑے تھے چال استادہ تھی اور جسم تنو ماندہ اور مضبوط تھا لیکن اس کے باوجود فیروز کو دیکھ کر محسوس ہوتا جیسے اس کی عظمت ماضی سے تعلق رکھتی ہو جیسے وہ گزشتہ جاہو ہشمت اور عیشو اشرت کی ایک داستان ہو اس کی آنکھوں میں چمک اور وکار دونوں خصوصیات بیق وقت موجود تھی لیکن ان میں ایک بے نام سی بے ہیسی کی جھلک تھی مبہم سی اکتاہت اور محرومی فیروز کی زندگی سویرانی اور محرومی کے باوجود متوازن تھی جسے پبندی اوقات سے خصوصی تعلق تھا وہ صبح سویرے جاگ اٹھتا تھنڈے پانی سے غسل کرنے کے بعد کپڑے پہن کر چہل قدمی کے لیے باہر نکل جاتا واپسی پر چائے پینے کے بعد تھوڑا سا متعلیہ کرتا اور پھر کھانا کھا کر کپڑے اتار کر آرام کرتا حتیٰ کہ چائے کا وقت ہو جاتا اور چائے پینے کے بعد وہ پھر کپڑے پہن کر پاہر سیر کو چلا جاتا اور واپسی پر کھانا کھا کر لیٹ جاتا فیروز کو باتیں کرنے سے قطعی دلچسپ پینا تھی اس کی خاموشی کسی دلخراش علمیہ کی شاہد تھی فیروز کے کمرے کے قریب ایک کوٹری میں اس کی ہمشیرہ سابرہ رہتی تھی وہ ہر وقت چار پائی پر بیٹھی تسبیح بڑھتی رہتی تھی اس کے ساتھ پر ایک خاکستری رنگ کی چادر پڑی رہتی تھی جس میں اس کا سرخ و سپید چہرہ یوں دیکھتا جیسے کسی نے اندھیری کوٹری میں کوئلے دہکار رکھے ہوں اس کے سیالمبے بال عام طور پر کھلے لٹکے رہتے بیٹھ جاؤ وہ نوارد کی طرف مسکرا کر دیکھتی اور بڑے اخلاق سے اس سے باتیں کرتی اور پھر دفتن اس کا کہہ کہاں گونچتا ایک بے پرواہ بے نیاز پروکار کہہ کہاں وہ ہر تکلیف اور پریشانی پر کہہ کہاں مار کر ہنچتی اور نوارد محسوس کرتا جیسے وہ دنیاوی تفکرات پر خندہ زان ہو سابرا کا چہرہ بڑا پروکار اور باروب تھا اس کا انداز بے حد پورا سر تھا اس کوٹری کے اردگرد کئی ایک کوٹریوں میں سابرا کی بیٹھ گیاں رہتی تھی سب سے چھوٹی لڑکی فیضہ کی شادی کسی سید سے ہونے والی تھی جو کسی گاؤں میں ذمہ دار تھا سرور کا خاندان ایک معمولی دکاندار تھا جس کی دکان لوہے کے کبار خانے پر مجتمل تھی وہ روز حسرت زدہ امید سے خامند کے انتظار کرتی کہ کب دکان سے چار پیسے کما کر لائے اور وہ ہنڈی روٹی کا انتظام کریں سرور دن پھر کپڑے دھوتی بچوں کو پیٹتی کوٹری میں خاور اجلے کپڑے پہنے کوئی کتاب پڑھتی رہتی یا سرور کے بچوں کی طرف دیکھ کر ناک بھو چڑھاتی فیضہ کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس گھر کی فرد نہ ہو اس کے انداز میں نہ تو میوسی تھی اور نہ بے نیازی اس ورانے میں فیضہ ایک سرسبز خبتے کی طرح تھی اس کے ہاتھ ہنا کے رنگ سے چمکتے تھے اس کے ہونٹ مسکراہت سے کھلے رہتے اور لبوں پر کسی نہ کسی ڈھولک کیت کی دھون ناچتی جب وہ ڈھولک کے ساتھ گاتی تو ایسا معلوم ہوتا جیسے بہار آ گئی ہو اوپر والی منزل میں انور اور اس کی بیٹی مینا رہتے تھے ایک چھوٹے سے کمرے میں انور چولے کے سمنے بیٹھی دوار کی طرف تکتی رہتی جیسے دوار کے پار دور بہت دور نہ جانے کیا دیکھ رہی ہو اس کی لٹ چھٹک کر مو پر آ گرتی آنکھوں میں ان بہے آنسو چھلکتے اور وہ بار بار آہ بھرتی اور ننی مینہ گڑیار تھامیں کبھی ماں کی طرف دیکھتی اور کبھی دوار کی طرف یہ وہ مکان تھا جہاں لاہور میں ایلی کو قیام کرنا تھا فیروز ایلی کا پھپا تھا پھپی مار چکی تھی اور اب فیروز تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا ابتدائی زندگی میں وہ محکمہ پولیس میں اچھے عہدے پر فائز تھا پھر شاید وہ مسلسل حکومت سے اکتا گیا اور اس کے دل میں محکومیت کی آرزو چھٹکیاں لینے لگی یا شاید یہ سب راگ رنگ اور رقص کا اجاز ہو مسلسل عیش و طرب انسان کے دل میں نسائی آرزویں پیدا کر دیتا ہے بہرحال اسے ایک رکاسہ سے محبت ہو گئی اور ایک روز شراب کے نشے میں خودکشی کی عملی مگر ناکام کوشش کی وجہ سے وہ ملازمت سے بڑھ طرف کر دیا گیا اور بلاخر فیروز اس رکاسہ کا چوبارے پر جا بیٹھا بائی نے کئی ایک سال اس کی خدمت کی پھر بائی کی اچانک موت پر وہ اپنی ہمشیرہ کے کھانانے پر مجبور ہو گیا تھا اور اب وہ سب اکٹھے مکان میں رہتے تھے فیروز خموشی سے میز پر بیٹھا رہتا یا چار پائی پر لیٹ کر ماضی کی جاد میں کھو جاتا ملحقہ کملے میں سابرہ بیٹھی تسبیح کے دانے گنتی رہتی اور کبھی کبار ایک بے نیاز اور پور جلال کہکہا لگاتی ساتھ ایک نعرہ بھی داتا اس کہکہے میں بے نیازی اور زندگی تھی اس نعرے میں جذبہ اور جوش تھا وکار سے بھرپور زندگی احترام سے بھرپور جذبہ اوپر والی منزل میں انویر ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے دوار کی طرف دیکھتی اور پھر آہ بھار کر کہتی اہلی تم نہیں جانتے ساس اور نندوں نے مینا کے ابا کو ہاتھ میں لے رکھا ہے اور میاں آپ بھی تو جانے کس مٹی کے بنے ہیں کہ انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہیں راجہ اندر بنے بیٹھے ہیں ہائے اہلی مہباب نے مجھے کہاں جھونک دیا میری تو قسمت ہی پھوٹ گی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے اور وہ انہیں پلو سے پونچ کے پھر دوار کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگتی اس پر ننی مینہ اور بھی سہم جاتی اور اسے گڑیا کا کھیل بھول جاتا اور اہلی سوچنے لگتا یا اللہ یہ سب کیا ہے یہ روئی روئی خوبصورت عورت وہ سپنے دیکھنے والا سرخ و سپید بزرگ اور ایک دوسرے سے بے خبر بے نیاز بہنے ہیں اور ان کے بلکتے ہوئے بچے وہ حیران ہوتا اور پھر سوچ میں کھو جاتا پھر دفتن سابرہ کا کہہ کہہ گونجتا اور داتا کا نعرہ بلند ہوتا جیسے وہ غربت اور ان مسائب کا جو اس کے گھر پر سلط و محیط تھے تو مسخر اڑا رہی ہو فیروز کے مکار کے متصل بھنگی رہتے تھے جن کی لڑکیاں گایا کرتی تھی ان کے یہاں روز ایک نہ ایک تقریب رہتی نہ جانے کیوں ہفتے میں دو چار مرتبہ ڈھولک بچتی اور عورتیں دیر تک گاتی جسے سن کر فیروز چپ چپ پتھر کی طرح چار پائی پر پڑا رہتا اور سابرہ کی تسبیح اور بھی تیجی سے چلتی اور انور کے ڈپٹے کا پلو بلکل ہی تر ہو جاتا اور فیضا شوک سے شاہ نشین پر جا بیٹھتی اور ان کے گیت سننے میں محب ہو جاتی یا مسہور ہو کر چلانے لگتی ہائے آپا کیسی اچھی ڈھولک بچاتی ہیں یہ ہائے میں کیا کروں دھوند لکا صبح سبھیرے علی موہ ہاتھ ہو کر کالج کی طرف چل پڑتا لیکن نجانے کیا تھا اسے جون جون وہ کالج کے قریب پہنچتا اس کے دل میں ہول اٹھنے لگتے دبی دبی گھبرہ ہاتھ ابرتی اور اسے چاروں طرف سے گھیل لیتی کالج کی طرف چلتے ہوئے ہر قدم پر اس کی حیثیت کم تر ہو جاتی حتی کہ کالج میں پہنچ کر وہ ایک ٹھنگنے میں بدل جاتا اور پھر چاروں طرف بڑے بڑے گلیور اس کے گرد گھومتے اسے گھورتے اور اس کا تمسخر اڑاتے اہلی کی نگاہیں جھک جاتی اس کا جی چاہتا کہ کہیں بھاگ جائے بہت دور بہت دور جہاں کوئی نہ ہو جہاں کوئی اس کا تمسخر نہ اڑائے کوئی اسے دھمکی نہ دے جہاں لوگ اس قدر اونچے لمبے اور حیبتناک نہ ہو پھر نجانے کیا ہوتا اس کے گردوں پیش ایک دھنگ لکا سا چھا جاتا اور وہ دھنگ لکا ان گلیوروں کو اہلی کی نظروں سے چھپا دیتا ان کے تمسخر بھرے کہکے ہیں مدم بڑھ جاتے پھر وہ دیکھتا کہ وہ بزاروں میں گھوم رہا ہے انجانے بزاروں میں نئی نئی سڑکوں پر یہ دیکھ کر اس کے دل کو اتمنان سا ہو جاتا جیسے اس نے اپنی دنیا اور اپنی زندگی محفوظ کر لی ہو جیسے وہ کسی بہت بڑے خطرے سے نکل آیا ہو اس کے باوجود اس کے دل میں کھٹک سی لگی رہتی کہ وہ کالج میں حاضری نہیں دے رہا کلاسیز اٹینڈ نہیں کر رہا بلکہ عوارہ گردی کر رہا ہے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے گناہ کا خیال آتے ہی اس کی نگاہوں میں دو ہنائی ہاتھ لٹکنے لگتے اور وہ اثر انو مصطرب ہو جاتا اس استراب سے مخلصی پانے کے لیے اس نے کئی ایک طریقے اجات کر رکھے تھے وہ مونگ پھلی اور لیورنگا کھانے میں مصروف ہو جاتا لیکن مونگ پھلی اور لیورنگا ایسی چیزیں صرف وقتی مصروفیت بہم پہنچا سکتی تھی اس نے سلسلے میں سگرٹ کو بھی ازمایا تھا مگر سگرٹ بھی مفید صاحب اتنا ہوئے تھے الٹا وہ تو گلے میں کھرکریس ہی پیدا کرتے تھے جس سے اس کا استرابور بھی بڑھ جاتا تھا ان سب باتوں سے اکتا کر سڑکوں پر بھٹکتے پھرنے سے تھک کر وہ کسی سینما ہال میں چلا آتا اور چار آنے کا ٹکٹ خرید کر دو ڈھائی گھنٹے تک ایلمو اور پیڈرو بہادر کے کارنامے دیکھنے میں کھو جاتا سینما ہال کا اندھیرہ سے لوگوں کی ٹٹولتو ہی جانچتو ہی پریشان کو نظروں سے محفوظ کر لیتا اور پھر اتمنان سے پیڈرو بہادر کا روپ دھار کر وہ بدماشی کو پیٹتا اور بلاخر ہنائی ہاتھوں والی حسینہ کو گھوڑی پر چڑھا کر ہوا ہو جاتا لیکن سینما سے فارغ ہو کر جب وہ گھر پہنچتا تو وہ ہنائی ہاتھ شاہ نشین کو تھامے ہوتے جھوکی جھوکی نگاہوں سے وہ انہیں دیکھتا اور پھر چپ چاپ نگاہ اٹھائے بغیر چوبارے میں جا پہنچتا جہاں انور چار پائی پر بیٹھی فضاء کو گھول رہی ہوتی اسے قریب بیٹھے دیکھ کر وہ چونکتی ہائے اہلی میری قسمت ہی پھوٹ گئی کیا تھا اور کیا ہو گیا ہے اہلی انہوں نے اس قدر ظلم کیوں کیا مجھ پر میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا اور وہ ٹپ ٹپ رونے لگتی پھر سابرا کے کہہ کہیں کی آواز سنائے دیتی اور وہی نعرہ داتا اور پھر متصل کوٹھنیوں سے بھنگنوں کی ڈھولک اور گیت کی واضح بلند ہوتی اگبال کے دھومے دے بچ روما لکھوما دکھ سجنا دا ہائے سجنا دا لہور کی زندگی عجیب زندگی تھی اہلی محسوس کرتا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو یا عالم خواب چند روزہ ہو وہ دھن لکا جو اس نے اپنے گلتوں پیش بکھیر رکھا تھا اس کے لئے کس قدر اتمنان بخش تھا لوگوں کی نگاہوں سے بچ سکتا تھا لوگوں کے تو ہر آتے جاتے کو نگاہوں سے کلیتنے کی بری عادت تھی اہلی کے لئے سب سے بڑی مشکل لوگوں کی نگاہیں تھی بزار میں چلتے ہوئے اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ اپنی لٹکتی ہوئی باہیوں کو کیسے سنبھالے اور اکھڑی اکھڑی گردن کو کیسے قائم رکھے کہ لوگ اس پر تمسخور سے نہ ہنسیں چار ایک لوگوں کے قریب سے گزرنا یا ان کے پاس کھڑا ہونا یا ان سے باتیں کرنا علی کے لئے بہت مشکل تھا بزار کے لوگ تو خیر اکثر بے پروائی اور بے توجہ سے اس کے پاس سے گزر جاتے لیکن کالج کا ہر لڑکا اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتا اور لڑکوں کے گروہ اس کا مزاق اڑاتے اس زمانے میں کالج کی لڑکے بھی تو عجیب سے تھے لڑکے معلوم ہی نہ ہوتے تھے یوں لگتا تھا جیسے بڑے بڑے ذمہ دار اور رئیس ہوں جو پنچائت کے جلاس پر آئے ہوں جب وہ گاؤں سے لہور آتے وہ پھر سٹیشن سے بورڈنگ تک تانگے میں پہنچتے تو ایک عجیب منظر نظر آتا تانگے کے پائیدان پر ان کا نوکر غلام علی فتہ یا کریمہ بیٹھا ہوتا جو ایک ہاتھ تمباکو کا تھیلہ دوسرے میں گھی کا پیپا تھامے ہوتا چودری سیٹ پر یوں اکڑ فون بیٹھا ہوتا جیسے وہ رئیسی تانگہ ہو ایک ہاتھ سے موچ مرودتا دوسرے سے سر کھجاتا سیٹ پر ایک طرف مربع کا مرتبان ہوتا اور دوسری طرف فرشی ہکا جس کی نئے بے حد لمبی اور چمکدار ہوتی تھی ان کے قد اونچے لمبے ہوتے تھے انہوں نے کالی اچکن اور بھاری بھرکم شلوانے پہنی ہوتی تھی اور ان کے سر کی پکڑی کا ترہ گویا تانگے کی چھت کو اٹھائے ہوتا اس کے برعکس ایلی کا چھوٹا اور پرانا کوٹ جو علی احمد کے کوٹ کو الٹا کر بنایا گیا تھا اس کی سستی اور مختصر سی پتھلون اور معمولی سجوتہ یہ تمام چیزیں صاف مانگے کی معلوم ہوتی تھی اور ایلی کا چھوٹا قد اور پندرہ سال کی عمر شاید انہی باتوں پر کالیج کے لڑکے سے دیکھ کر ہنستے تھے لیکن وہ نہ بھی ہنستے تو بھی ایلی کے لئے کالیج آنا مشکل ہوتا کیونکہ اس کے دل پر کم طریقہ احساس مسلط اور محیط رہتا تھا جو اس نے اپنی والدہ سے ورسے میں پایا تھا اور جیسے علی احمد کے گھر کے محول نے پالا پوسا تھا اگرچہ یہ احساس کسی وقت دب بھی جاتا لیکن مناسب وقت پر دفتن دل کے کونوں سے نکل کر اس پر یورش کر دیتا اس وقت اس کی اناکی ناوڑ دورلن لگتی تھی اور پھر وہ گویا صفحہ ہستی سے مادوم ہو جاتا این اس وقت اس کے گرد وہی دھونڈلکہ چھا جاتا جو اسے لوگوں کی بے رہم نگاہوں سے محفوظ کر دیتا تھا اور اس دھونڈلکہ میں گھومتا گھوماتا وہ سینما ہال میں جا پہنچتا اور وہ دھونڈلی دھونڈلی تصوری سے اپنی آگوش میں پناہ دے دیتی پیڈرو بہادر ویسا تو اس زمانے کے لہور میں بھی خوبصورت امارات اور سڑکیں تھی خوشنما دکانے اور ہوتل بھی تھے اگرچہ تداد میں بہت کم تھے لیکن جس لہور میں اہلی رہتا تھا وہ لاہور عظیم اشان امارتوں بڑے بڑے ہوتلوں اور دکانوں سے سجے ہوئے باغات اور خوبصورت سڑکوں سے قطعی طور پر خالی تھا فیشنے والے علاقے میں جانے کی حمت نہ بڑھتی تھی اس نے کئی ایک مرتبہ بڑی دکان میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی مگر اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور پیشانی پسینے سے بھیگ گئی تھی اور وہ چپ چاپ سر جھکے وہاں سے چلا آیا تھا مول روڈ پر جانا اس لئے قطعی طور پر ناممکن تھا مہا لوگ اکڑ کر چلتے تھے اور انہیں دیکھ کر اہلی محسوس کرتا جیسے اس کی ڈولتی ہوئی ناؤ کسی عظیم اشان جہاں سے ٹکرانے لگی ہو وہ سہم جاتا پٹری پر چڑ جاتا اور پٹری سے اتر کر چڑک کے کونے پر سمٹ کر کھڑا ہو جاتا سینما دیکھنے کے لئے وہ اس ہال میں جاتا جو عام سا ہو اور جہاں عام لوگ جاتے ہو جس کی امارت ازمو شان نہ ہو جس میں داخل ہوتے ہوئے وہ گھبراہت محسوس نہ کرے اس زمانے میں لہول میں صرف چار ایک سینما ہال تھے ایک بھاٹی دروازے کے باہر ایک ہیرہ منڈی میں اور ایک شاہ علمی کے باہر اور یہ تینوں ہال معمولی اور گھٹیا قسم کے تھے جہاں وہ آسانی سے جا سکتا تھا میکلوڈ روڈ اس زمانے میں ایک ویران سڑک تھی جس پر ایک بیٹھی سی امارت میں امرسن سینما تھا یہ امارت اگرچہ چندہ ازمو شان نہ تھی مگر وہاں جانے والے تماشای قطعی طور پر مختلف تھے اور سینما کے محول سے انگریزیت اور فیشن کی بھو آتی تھی وہاں جانا ہے لگے بس کی بات نہ تھی گیا تو وہ کئی ایک بار تھا ایک روپے کا ٹکٹ خریدنے کے لئے ٹکٹ گھر تک پہنچ بھی گیا مگر پھر وہی دھوندلکا چھا گیا تھا اور پھر جب وہ دھوندلکا چھٹا تھا تو وہ شالمی گیٹ سینما کے ٹین ہال میں بیٹھا مسٹریز آف مائرہ دیکھتے ہوئے مونگ پھلی کھا رہا تھا ان دنوں فلم خموش ہوا کرتے تھے ایک فلم مہینوں چلا کرتا تھا کیونکہ اس زمانے میں سیریل فلم دکھائے جاتے تھے ممکن ہے گریٹ انسٹیچوٹ اور ایمپائر ہال میں ایسے فلم بھی دکھائے جاتے ہوں جو صرف دس بارہ ریلو میں ختم ہو جاتے ہوں لیکن اس تفسیر کے متعلق ایلی کو کچھ معلوم نہ تھا بہرحال شہر کے سینما گھر میں بارہ پندرہ اپیسوڈ دکھائے جاتے تھے جن کے اختتام پر ہیرو کسی بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتا تھا اور بدماشوں کے نرخے میں ہیرون اپنی عزت اور جان بچانے کی خاطر ہیرو کی امداد کے لیے دعائیں مانگ کر اس کا انتظار کرتے کرتے ہار کر میوس ہو جاتی تھی خموش فلم دیکھنے میں ایک خوبی ضرور تھی ہر چند ایک منٹ کے بعد چادر پر انگریزی میں مقالمے یا بیانی آبارت آ جاتی تھی اور حال کے پچھلے حصے سے گنگناہت سے پلاند ہوتی یہ مقالمے اور عبارت ایلی کے لیے واحد ذریعہ تعلیم تھی کیونکہ کالج میں لیکچر میں حاضر ہونا یا سبق حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہا تھا نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ جماعتیں کہاں بیٹھتی ہیں اور کون پروفیسر انہیں پڑھاتے ہیں پہلے دو سال کے دوران میں ایلی کا نام کئی ایک مرتبہ کالج سے خارج ہوا لیکن ہر بار کسی نہ کسی طرح علی احمد کو خبر مل جاتی اور وہ علی پور کے کسی عزیز کو اطلاع دے دیتے اور جلد ہی محلے کا کوئی بزرگ علی پور سے آ پہنچتا اور دو ایک دن لمبے چھوڑے لیکچر پلانے کی جگہ ایک اور طریقہ اختیار کیا وہ باری باری ایلی کے تمام پروفیسروں کے لڑکوں سے ملے اور ایلی کو ان سب سے متعرف کرایا پروفیسر ہیران تھے یہ کون لڑکا ہے کیونکہ انہوں نے ایلی کو جماعت میں کبھی نہ دیکھا تھا اس واقعہ سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ ایلی کی جھجک کسی حد تک دور ہو گئی وہ دھندلکا اب صرف کالج کے برامدوں سیڈنگوں اور میدان تک محدود رہ گیا اور کلاس روم کا مطلعہ کھول گیا اب وہ بھاگ کر برامدے سے گزرتا اور کلاس روم کی آخری بینچ پر بیٹھ جاتا اور پھر جب جماعت ایک لیکچر سے فارغ ہو کر دوسرے کملے کی طرف جاتی تو وہ پہلے ہی بھاگ کر کسی کونے میں جا کھڑا ہوتا تاکہ لڑکوں کی نگاہیں اس پر نہ پڑیں لیکن اس کے باوجود حاضری کے ریجسٹر سے اس کا نام کٹنا بندنا ہوا خط لکھنے میں علی احمد کو کمال حاصل تھا انہیں ہر اس بات پر دلچسپی تھی جو لکھنے سے متعلق ہو مثلا گھر میں ان کے لکھنے کے سمان کو بڑی اہمیت حاصل تھی علی احمد میز پر بیٹھ کر نہیں لکھ سکتے تھے لکھنے کے لیے انہیں فرش پر بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ان کی دوات ہمیشہ تھالی میں رکھی ہوتی کلم کی نبیں گھز گھز کر اس قدر موٹی ہو جاتی کہ دیکھنے والا شناکت نہ کر سکتا تھا کہ تحریر کلم سے لکھی گئی ہے یا ریلیف کے نب سے لیکن علی احمد کو گھز ہوئی نب سے لکھنے کا شوق تھا وہ ہر نئی نب کو گھز کر یا جانے کیسے موٹا کر لیا کرتے تھے اور پھر اتمنان سے فرش پر بیٹھ کر لکھا کرتے اور اس شغل میں اس قدر کھو جاتے کہ انہیں گردو پیش کا احساس ہی نہ رہتا یہ تو محض اتفاق کی بات تھی کہ لکھنے کے سلسلے میں ان کی توجہ حساب کتاب اور تلیخ ادائش وفات اور شادی بیات تک محدود رہ گئی تھی مرنہ اگر وہ تصنیف و تعلیف کی طرف توجہ دیتے تو نہ جانے کیا نتائج ظہور میں آتے خط لکھنے کے معاملے میں ان کی قابلیت کا اطراف کرنا ہی پڑتا ہے ایک تو خط میں وہ مناسب القبات اور معقول انداز تحریر کی شدت سے قائل تھے ہر بات کو مناسب جزیات اور حصوں میں تقسیم کرتے اور پھر بقاعدہ طور پر انہیں نمبر وار تحریر کرتے اہلی اپنے خط میں چلاتا جناب والا آپ نے ابھی تک خرچ نہیں بھیجا میں سخت تکلیف میں ہوں کالج کی فیس ادا کرنا ہے جسم پر کپڑا نہیں جیم میں پائی نہیں ازراہ کرم بواپسی ڈاک خرچ بھیجئے تاکہ مزید ہے میں سخت تکلیف میں ہوں بواپسی ڈاک ان کا گرامی نامہ ایک کارڈ پر موصول ہوتا کیونکہ وہ لفافہ لکھنے کے قائل نہ تھے برخوردار علیاس تمہارا خط ملا حالات سے اگاہی ہوئی یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ تم خیریت سے ہو اور خوش و خرم ہو یہاں سب خیریت سے ہیں اور ہم سب تمہاری خیریت کی خبر کے طالب ہیں علی احمد علی احمد کا خط پڑھ کر اہلی کے تن بدن میں آگے لگ جاتی غصے مو پھر سے ایک لمبا چوڑا خط لکھتا یہاں بلکل خیریت نہیں حالات بلکل نامساد ہیں میں مرا جا رہا ہوں میری خبر لیجئے اگر آپ نے خرچ نہ بھیجا تو نجانے کیا ہو جائے گا بوابسی ڈاک خرچ روانہ کیجئے بوابسی ڈاک علی احمد کی طرف سے کارڈ موصول ہوتا برخودار تمہارا خیریت نامہ ملا اسی طرح ہر دوسرے دن اپنی خیریت کی خبر بھیجتے رہا کرو تاکہ باعث سے فکر نہ ہو اس زمانے میں اہلی کو علی احمد کی فنکاری کا احساس نہ تھا ان خطوط سے محضوظ ہونے کی بجائے چڑھ جاتا نہ توازن کھو بیٹھتا تھا اس کی شخصیت میں توازن اور وضاداری سیرے سے مفقود تھی علی احمد علی کو خرچ ضرور بھیجا کرتے تھے اس کی ضروریات سے زیادہ بھیجتے مگر ازلی طور پر انہیں تنک بخشی کی عادت تھی وہ خرچ ایک ساتھ میں بھیجتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ پہلی قسط کو جیمیس امید پر اٹھائے پھرتا تاکہ دوسری قسط آنے پر فی صدا کر دے گا لیکن جب دوسری قسط موصول ہوتی تو پہلی خرچ ہو چکی ہوتی اور اسے تیسری قسط کا انتظار کرنا پڑتا اس کے علاوہ علی احمد کے خطوط سے جو دھونڈ لکا پیدا ہو جاتا اسے صاف کرنے کے لیے بھی تو کافی خرچ ہو جاتا تھا ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کے مالی حالات ہمیشہ بگڑتے رہتے اور اس کا سینما دیکھنا گنڈیریاں چوسنا مونگ پھلی اور ریونیاں کھانا اور بھی زیادہ ہو جاتا ان مسائل سے اکتا کر وہ انور کے پاس جا بیٹھتا انور بال کھولے آنکھیں بنائے دوار کی طرف گھورتے ہوئے کہتی ہائی علی کیا ہو گیا علی کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی کسی سے عشق کی لو لگا کر بیٹھ جائے اور علی احمد کے خطوط اور کالج کے دھندلکے سے نجات حاصل کر دے لیکن اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ عشق میں انور کی یہ کیفیت دیکھ کر کیسے عشق لگائے اتنی کوششوں کے باوجود وہ کسی سے عشق نہ لگا سکا تھا کسی کے سامنے جا کر تو اس کی نگاہیں جھک جاتی تھی دل دھک دھک کرنے لگتا تھا اور زبان بند ہو جاتی تھی پھر عشق کیسے لگتا اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے پھر اسے خیال آتا کیوں نہ نزینہ سے عشق لگا لوں وہ نزینہ جو علی پور کی اس اندھیری دیوری میں اس کا انتظار کیا کرتی تھی اور جب وہ داخل ہوتا تو کھل کھلا کر ہنس پڑتی تو ڈر گیا میں ہوں ایلی میں ہوں اور پھر یہ خوشبودار جسم اس کی طرف بڑھتا دوسیا آنکھیں موٹے ہونٹ اور بھدہ چہرہ اور وہ گھبرا کر بھاگتا نہ جانے سے نزینہ سے عشق کیوں نہ ہوتا تھا نزینہ واحد لڑکی تھی جو اسے دیکھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا کرتی تھی باقی لڑکیاں تو اس کے وجود ہی سے منکر تھی اسے تسلیم بھی کرتی تو صرف ایک نگاہیں غلط انداز ڈال کر اپنے کامیں مصروف ہو جاتی مسئیبت یہ تھی کہ ایلی کو ان لڑکیوں سے ڈر لگتا تھا جو اسے دیکھ کر آگے بڑھتی تھی اور وہ تمام لڑکیاں سے پیاری لگتی تھی جو اسے دیکھ کر فوراں مو موڑ لیا کرتی تھی عجیب مسئیبت تھی اس مسئلہ میں اسے مشورہ دینے والا بھی تو کوئی نہ تھا صرف ایک ارجمن تھا لیکن وہ تو اس معاملے میں ایلی کی بلکل مدد نہیں کر سکتا تھا وہ تو انکرہ انڈی ماباؤں کو ایک کھیل سمجھتا تھا اور لڑکیوں سے یوں کھیلتا تھا جیسے وہ کھلونے ہوں انہیں لباتا چھیڑتا ان کا مزاق اڑاتا اس کے برقس ایلی ان کی عزت کرتا تھا انہیں پاکیزہ سمجھتا تھا اور خموشی سے ان کی پرستش کرنا چاہتا تھا وہ عشق کو ایک بلند و بالا چیز سمجھتا تھا ایک ایسا تعلق جسے جسم سے کوئی واسطہ نہ ہو لیکن وہ تعلق کیسے قائم کیا جائے اس کے بارے میں اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا دو سال کالج میں گزارنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ حاضریوں کی کمی کی وجہ سے اس سے امتحان میں نہیں بھیجا جا سکتا یہ خبر سن کر گھبراہت تو ضرور ہوئی لیکن صرف اس خیال پر کہ علی احمد کو کیا جواب دے گا ویسے دل ہی دل میں اس نے خوشی محسوس کی کہ امتحان کی مصیبت سے چھٹکارہ ہوا اور وہ فوراں گاڑی میں سوار ہو کر علی پور روانہ ہو گیا امتحان کے لیے نام نہیں جا سکتا تو پھر لہول میں رہنے کا فائدہ واپسی ایلی کے آہاتے میں قدم رکھتے ہی محلے والیوں نے شور مچا دیا کون آیا ہے اے ہے ایلی ہے ما جی اپنی حاجرہ کا بیٹا اچھا حاجرہ کا بیٹا آیا ہے اللہ زندگی دراز کرے اب تو بہن بابو صاحب بن گیا ہے بڑا لائک لڑکا ہے یہ ہاں میں تو پہلے سے ہی جانتی تھی اے ہے ادھر تو آ لڑکے شرماتا قصے ہیں تیری خالائیں اور پھوپنگیں بیٹی ہیں کوئی غیر تو نہیں چاچی بڑا شرمیلہ لڑکا ہے بڑا اچھا ہے اور یہ محلے کے چھوکرے توبہ تفان مچا رکھا ہے انہوں نے ابھی پیدا ہو ہی نہیں باتے اور شرارتیں پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں لیکن اہلی ان لڑکوں سے نہیں اے ہے بہن چاچی بولی ماں کے گھر کا چراک اور وہ علی احمد وہ تو بہن اپنی ہی دھون میں لگا ہے بس ہر سال نئی نویلی ملے پرانی تو باسی ہو جاتی ہے نا نہ جانے محلے میں جب بھی اہلی کی بات شروع ہوتی تو جلد ہی علی احمد اور اس کے شوک کا تذکرہ کیوں چھڑ جاتا اور پھر لوگ مسلسل طور پر علی احمد کی باتیں کرتے رہتے جیسے اہلی کا تذکرہ محض علی احمد کی بات چھیڑنے کے لیے ایک بہانہ ہو یا محض ایک تمہید محلے کی عورتیں جب بھی علی احمد کی بات چھیڑتی تو اہلی ان کی بات اور انداز میں ایک عجیب تضاد محسوس کرتا کہنے کو تو وہ علی احمد کے خلاف شکایات کرتی اور ان کی بری عادت پر ہاتھ دھرتی مگر ان کے انداز سے معلوم ہوتا جیسے وہ علی احمد کو سرا رہی ہو جاری رکھنے پر مجبور ہوں اسے بھرا بلاہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں چمک لہراتی ہونٹ مسکراہت کی وجہ سے کھل جاتے اور ہلکی سی سرکی نجانے کہاں سے اُبھر کر رقصانوں پر جھلگتی اہلی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیسی نکتہ چینی تھی کہتی کچھ اور کرتی کچھ اور سمجھاتی کچھ تھی اثر کچھ اور لیتی تھی حاجرہ سے جب وہ ہمدردی جتاتی تو اہلی کو محسوس ہوتا کہ وہ ہمدردی کے پردے میں در حقیقت اس پر ترس کھا رہی ہے ہائے بیچاری حاجرہ امہ کہتی لیکن اس کو کیا پرواہ علی احمد جو چاہے کرے اس کی بلا سے لگاتا پھلے عشق جہاں اس کا جی چاہے وہ تو رنگیلا راجہ ہے دوسری مسکرائی اس پر اہلی محسوس کرتا جیسے وہ در پردہ حاجرہ پر ہنس رہی ہو اور علی احمد کی اس پیاری خصوصیت پر پھولیں نہ سماتی ہو اس مرتبہ علی نے پہلی دفعہ محلے والیوں کی اس دو رخی کو شدت سے محسوس کیا علی کے احساسات میں عجیب قسم کی گہرائی پیدا ہو رہی تھی روز بروز وہ زود حص ہوتا جا رہا تھا ایسی باتیں سے چمنے لگیں تھی پہلی مرتبہ اس نے محسوس کیا کہ محلے والیوں نے ان کا مزاک بنا رکھا ہے ان کا حاجرہ سے سستی حمدردی جتانہ در حقیقت اپنی عظمت کا اظہار کرنے کے ایک ذریعہ تھا وہ حاجرہ کے لئے کچھ نہ کر سکتی تھی نہ ہی وہ علی احمد سے شکایت کر سکتی شکایت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا انہیں تو الٹا ان کی یادت پسند تھی علی احمد کی شخصیت پسند تھی اور اخلاق کے متعلق تو صرف واضح فرمانا جانتی تھی یہ سوچ کر اس نے محلے والیوں کی باتوں سے اپنی توجہ ہٹا لی شریف کی وہ اتفاق سے انہی دنوں رخصت لے کر شریف علی پورا آ گیا اور وہ پھر سے شریف میں کھو گیا شریف نے علی کی طرف دیکھا اور اپنی نیم و آنکھیں علی کے چہرے پر گار دی علی نے حیرانی سے شریف کی طرف دیکھا اس سے بات کرنے کے کوشش کی مگر وہ ویسے ہی چپ چاپ اس کے موں کی طرف تک ترہا حتیٰ کہ علی محسوس کرنے لگا اس کی نگاہیں چونٹیوں کی طرح اس کے جسم میں دھنسی جا رہی ہے اس کی نس نس میں رینگ رہی ہے شریف کے ہونٹوں پر تبصم چھلکا گھبرا گئے وہ بولا ابھی سے گھبرا گئے اور وہ پھر اسی طرح ٹک ٹک کی ماند کر علی کی طرف دیکھنے لگا اس کی نگاہوں میں عجیب سی مستی تھی مجھے جانا ہے علی نے گھبرا کر ایک مرتبہ پھر اٹھنے کی کوشش کی تم نہیں جا سکتے علی شریف مسکر آیا تم میری نگاہوں سے اوجل نہیں ہو سکتے یہی بیٹھے رہنا ہوگا میرے روبرو میری نگاہوں کے سامنے اور میں تمہیں دیکھتا رہوں گا حتیٰ کہ میری آنکھیں پانی ہو کر بہ جائیں تم نے اس کو دیکھا ہے تم اس کے پاس رہے ہو یوں ہی تم اس کے روبرو بیٹھا کرتے ہوگے اور وہ تمہیں دیکھا کرتی ہوگی تم نے اس مکان میں دو سال بسر کیے جس میں وہ رہتی ہے تم اس فضاء میں سانس لیا کرتے تھے کتنا خوش قسمت ہوں میں جو تمہیں دیکھ رہا ہوں شریف کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں اسی طرح ایلی کو گھولے جا رہی تھی اس کے مو سے حسب معمول رال بہ رہی تھی چہرے پر حسرت و یاس کی دبیز تہہ چڑھی ہوئی تھی اور وہ اپنی رویداد کہے جا رہا تھا کیا وہ وہاں تن تنہا رہتی ہے اتنی بھیڑ میں تن تنہا رہتی ہے ظالموں نے اسے وہاں قید کر رکھا ہے انہوں نے اس کے بازو کاٹ دی اور وہ تڑپ تڑپ کر وقت گزار رہی ہے اس نے تم سے کچھ کہا تھا میرے بارے میں شریف رک گیا ایلی کو نفی میں سر ہلاتے ہوئے دیکھ کر شریف نے لمبی آہ بھری وہ کسی سے بات نہیں کرے گی انہوں نے اسے اس قدر ڈرا دیا ہے کہ وہ گھٹ کر مر جائے گی مگر کسی سے دل کی بات نہ کہے گی اور وہ جوش میں اٹھ بیٹھا یہ سب اس ڈائن کی شرارت ہے جیسے تم دادی اممہ کہتے ہو اس خبیص بڑیہ کی وہ ہم دونوں کے درمیان دیوار بن کر ہائل ہو گئی اس نے وہ کھڑکیاں کینوں سے بند کروا دی جو اس طرح کھلتی تھی وہ روزن انٹوں سے بھروا دیئے تھے جس سے اس کی آواز مجھ تک پہنچ سکتی تھی شریف بولے جا رہا تھا اور ایلی حیران اس کے سامنے بیٹھا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہے کیا کرے کس طرح اپنی ہمدردی کا اظہار کرے دفتن سیدہ داخل ہوئی شرم نہیں آتی تجھے اس نے ہنا ملیدہ ہاتھ لہراتے ہوئے کہا اس بچے کو سامنے بٹھا کر روتے ہوئے شرم نہیں آتی اس بچارے کو کیا سنا رہا ہے تو اپنا قصہ اسے کیا ملوم کیا ہوتی ہیں یہ باتیں خام خا کا پکھنڈ بچا رکھا ہے روتوں سے ہیٹا ہو گیا اے ہیں مرد ہزاروں جو کا آنکھیں لڑاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے دھندے میں لگ جاتے ہیں مگر یہ میاں ہیں کہ مجنو بنے ہوئے ہیں چاہے دوسرے کو ذرا احساس نہ ہو یہ اپنی جان حلکان کیے جائے گا جا اے لی تو اپنے گھر اس نے ہنا ملیدہ ہاتھ سے اس کا مو سہلاتے ہوئے کہا یہ میاں تو مجنو بننے کی قسم کھائے ہوئے ہیں اس وقت اے لی کو سیدہ کے ہاتھ کا لمس ناغوار گزرا اسے شریف کے پاس سے چلے آنے سے بھی دکھ ہوا لیکن اس دکھ میں خوشی کا دبا دبا انصر بھی تھا کیونکہ شریف کی باتیں سن سن کر اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان اکٹھا ہو چکا تھا جو اسے مسترب کیے جا رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ کہیں اکیلے میں جا کر رو دے شریف کے دکھ پر نہیں بلکہ اپنے دکھ پر اپنی بدقسمتی پر کہ وہ کسی سے محبت نہ کر سکے گا تو سامعین و ناظرین یہ تھا علی پور کے علی کا انیسوں حصہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے پاکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں